نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج کے ہمارے مہمان بہت خاص اس لیے ہیں کیونکہ کچھ روچ پہلے ہم نے اپنے جو ہمارا جو سوشل میڈیا کا ایک آنٹ ہے اس میں ایک ویڈیو ڈالی تھی اور وہ ویڈیو تھی قادری گوپال ناک صاحب کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان کی جگل بندی کی اور اتنی پسند کی گئی وہ ویڈیو اور اس کے بعد یہ ہمارا سوابھاگ ہے کہ آج ہم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پراویر گوڑ کھندی صاحب جو بہت ہی شاندار باسوری وادک ہیں پریوار میں باسوری کی لمبی پرمپرہ رہی ہے اور ان ساری چیزوں پر باتچیت کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن سب سے پہلے پراویر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا नमस्कार आपको धन्यवाद कि आपने हमको इसलायक समझा कि हमको आपके प्रोग्राम पर बुलाए आपने थैंक यू सो मच तो शुरुवात तो यहीं से करते हैं जिस परंपरा के आप संवाहक हैं इस परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं यानि पंडित विंकटेश गोट खिंडी जी का जो गुरू के तौर पर और पिता के तौर पर आपके पास हो ना आपकी किस तरीके से उसको देखते हैं यह मेरा सवभाग्या है कि मैं उनके घर में जनम मेरा हुआ क्योंकि पिता जी एक बहुत बहुत ही उंदा कलाकार थे वो स्वयम बांसरी वादक तो थे ही साथ में वो गायक भी थे और प्रायाशाह पूरे हिंदुस्तान में वो एक ही ऐसे कलाकार थे जो आकाश्वाणी से नाकेवल बांसरी में ए ग्रेड थे बलकि गाने क्लासिकल वोकल में भी वो ग्रेड़ेड थे और साथी साथ वो एक अच्छे कंपोजर थे और गीत रचनाकार थे वो गाने लिखते थे और नाटक लिखते थे और खुद आक्टिंग करते थे तो سب کچھ کلچرلی جتنا وائبرنٹ ان کا پرسنالیٹی تھا تو اس کا پورا پورا کا پورا اثر مجھ پہ ہوا تو اسی وجہ سے میں بھی بانسری بجا بانسری تو میری مین فوکس رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کمپوزنگ کرتا ہوں اور ابھی حالی میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ایک فکشن نوبل ہے تو ان سب کے he is the sole reason میرے پتا جی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے جو بائی جینز جینز میں جو اور بلڈ میں جو آ جاتا ہے سمسکرتی جو سمسکار آ جاتے ہیں تو اور ماحول یہ ایسا تھا بچپن سے ہی چوبی سو گھنٹے سنگیت کا ماحول رہتا تھا صرف راگوں کے چرچے ہوتے تھے اور بڑے بڑے کلاکار گھر پہ آتے تھے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رات پھر میں فیل چلتی تھی اور اچھا سنگیت اچھی باتیں اور اچھے سمسکار جس کو ہم کہتے ہیں اسی میں ہم پلے بڑے ہوئے تو اسی وجہ سے شاید آج جو بھی میں نے تھوڑا بہت حاصل کیا ہے وہ سب پتا جی اور وہی میرے گروہ تھے اسی لیے وہ میرے لیے ایڈوانٹس تھا کہ مجھے کہیں بہار جا کے ڈھونڈنا نہیں پڑا کسی گروہ گروہ کو گروہ گھر پہ ہی تھے چوبی سو گھنٹے ملتے تھے اس وجہ سے میری جو بھی ابھی میں نے حاصل کیا ہے سب انہی کے دم پہ جو لوگ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب موسم تو کمالی ہے بھارت کا میں ٹوپی لگا کے بیٹھا ہوں آپ جیسے بیٹھے ہیں لگی نہیں لگی سردیوں کے دن ہیں تو میں اس موسم سے جوڑنے جا رہا ہوں آپ کے بچپن کے موسم کو اور آپ نے جس کا ذکر بھی کیا کہ بہت بڑے بڑے کلاکاروں کا آنا جانا تھا ہر طرف سنگیت تھا لیکن میں جو سوال ہے میرا وہ موسم شیطانیوں کا جو ہوتا ہے موسم یعنی بچپنا تو جب بچپن میں شیطانی کرنی ہو تو پتا چلتا ہے کہ پتا جی ہی گروہ بھی ہیں تو وہ پتا جی والی تو صحابی ڈانٹ پڑھی رہی ہے وہ گروہ والی ایڈیشنل ڈانٹ بھی پڑھتی رہتی تھی تو آپ شیطانی ویتانی کر پائے یا مطلب بس اچھے بچوں کی طرح ہمیشہ نیموں نیم قانون میں ہی رہے نہیں لیکی یہ تھا کہ میں خود ہی انجوائی کرتا تھا میوزک کو تو میوزک کبھی بھی میرے لیے ایک پنیشمنٹ بنی نہیں مطلب جب بھی کوئی بھی سوال مجھے سنگیت سوال پوچھے جاتے تھے جسے کوئی راگ بجانا ہو کوئی فلانا فلانا تان انہوں نے دیا ہو کہ اس پہ کام کر کے اس کو مجھے واپس سنا ہو تو اس کو میں چیلنج کی طور پر لیتا تھا اور میں خوب مزے لیتا تھا اور کسی طرح کی روک ٹوک نہیں تھی میرے بچپن میں کیونکہ میں کرکٹ بھی کھیلا کرتا تھا اور دس وی میں میں ہیدر آباد میں سکول ٹیم بھی میں نے ریپریزنٹ کیا انڈر سکسٹین میں بھی تو پڑھائی بھی ساتھ میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور بانسوری ایک بھائج انگ جیسے بن گیا تھا وہ میرے بیگ میں رکھ کے میں سکول جاتا تھا اور لنچ بریک میں فیوٹ بجا بجا کے ٹیچرز کو پرینسپلز کو پٹھاتا تھا کی ہومورک نہیں کیا تو پنشمنٹ سے بچ سکتا تھا تو ایسے شہطانی میں میں ضرور میں میوزک کا مدد لے کے میں کر لیا ہوتا تھا لیکن ایسا کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں پہ مجھے ڈاٹ پڑی ہو یا ڈسپلین کرنے کی ضرورت پڑی ہو کیونکہ پیتا جی ویسے تو سٹرکٹ تھے ہی نہیں مطلب ان کو بہت بہت پیار سے سکھا تھے جتنے بھی ان کے سٹوڈنٹس تھے ان کو سب کو ایک طرف سے بہت اچھے بات آوارن میں مطلب ایک حسمک گروت ہے وہ کبھی ایسا سٹرکٹ ڈنڈا وڈنڈا لے کے یا ایسا کوئی یہ نہیں تھا بہت پیار سے سمجھاتے تھے اور ان کے لیول پہ جا کے وہ سکھاتے تھے اور جس کو جتنا ان کو لگتا تھا کہ ان کی قابلیت ہے اس کے حساب سے ان کو ان سے کام کرواتے تھے تو اس وجہ سے مجھے کبھی میوزک کے بارے میں اور پندرہ سولہ سال جب تک میں ہو گیا تھا تب تک میں خود ہی سیریس ہو گیا تھا کہ نہیں نہیں مجھے یہ کرنی ہے اور یہ جو ایک مقام حاصل کرنا ہی ہے تو اس وجہ سے وہ سیریسنس جب بعد آ جاتا ہے اور سٹیج کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ لگیا کہ اب تعلیم مجھے لینی ہے لوگوں کو امپریس کرنا ہے تو اس وجہ سے میرا بھی مائنڈ اس پہ فوکس رہتا تھا اور کمپیٹیشن گھر پہ بھی تھا کہ میرا بھائی تبلہ بجاتا تھا تو روز شام کو یا تو وہ کوئی نیا کمپوزیشن جیسے تی آئی یا چکردار وہ کمپوز کرتا یا میں کرتا اور پتہ جی کو سی ہم بتاتے کہ دیکھو ہم لے یہ کیا تو یہ سب ماحول میں جب رہتے تھے تو سنگیت کے لیے تو ہمیں کبھی ڈاٹ نہیں پڑی ہاں بہرحال کبھی کبھی سنڈے کو ہم لوگ نکل جاتے تھے کرکٹ کھلنے گھنٹوں تو واپس آتے تھے تو دب ڈانٹ پڑتے تھے ورنہ میوزک کے لیے کبھی نہیں اچھا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹیچرز کو پٹا لیتے تھے تو ہوم بک ہوم بک میں تھوڑی چھوٹ مل جاتی تھی انوب جلوٹا بھائی صاحب سے ایک بار بات تھوڑی تھی تو کہہے لگے کہ یار میں تو گاو آ کے نمبر بھی تھوڑے ایکسٹر لے لیتا تھا ٹیچروں سے کہ جہاں بیس ملنے وہاں پچیس لے آتا تھا تو کبھی آپ نے بھی ایسا کیا کیا ہاں مطلب میں جیسے ٹیچر کا برڈے ہو وہ پتار 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 کر لیتے تھے ہم لوگ کب ہے ان کا برڈے اور اس دن سپیشلی ان کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کر کے اسیمبلی میں کیا ہمارے ٹیچر کو تو وہ ایمپریس ہو جاتی تھی تو اگر کچھ سوال غلط بھی ہو گئے یا ٹائم پہ ہم لوگ ہم لوگ جنرلی کیا کرتے ہیں کہ کلاکار سے ہمیشہ انٹریو کی شروع میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھکتی والی چیز سنائے اور آپ کا تو انسٹرومنٹ ایسا ہے آپ کا تو وادیت ایسا ہے جس سے بھکتی ایک دم چپکی ہوئی ہے کچھ شیڑیے کوئی بھجن کچھ بھکتی رچنا جو آپ ہمیں سنانا چاہے یمن کلیان میں ایک بہت پرسید بھجن ہے تو اسی کو میں اس کی مکھڑے کو میں آپ کو سنانا مکھڑے موسیقی 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 کی سمجھے تو تو جب پتا جی اور ممی کو تھوڑا آسٹر ہوا کہ یہ اتنا جلدی یہ سور پکڑ رہا ہے اور کوئی بھی سور بولنے سے اس کو میں بجا دیتا تھا تو تب سے تھوڑی میری راکداری کے حساب سے انہوں نے ٹریننگ چالو کیا کہ ہم صدوانی کے سور کیا ہے اور اس میں کیسے بجاتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا کمپوزیشن چکھایا بھوپالی کا ایک کمپوزیشن چکھایا ایسے کرتے کرتے ایک ایک آج سال میں میں دس پندرہ منٹ ایک راہ کو بجانے کے قابل بن گیا اور لے میرا اچھا تھا پہلے سے ہی تو چھوٹی موٹی کمپوزیشن میں آسانی سے اس کو یاد رکھتا تھا اور بجاتا تھا تو اسی لیے وجہ سے ایک موقع ملا پتا جی کو مجھے پریزنٹ کرنے کا تو انہوں نے میری جب عمر 6 سال کی تھی تو اس ٹائم پہ مجھے سٹیج پہ نے بٹھا دیا اور پھر ممی بتاتی ہے کہ حالانکہ وہ کافی سارے وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ استاد لوگ سب تھے تو ان کو بہت ٹینشن تھی کی کیا کرے گا لڑکا جتنا چھوٹا ہے کیسے بجائے گا لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ سٹیج پہر تو مجھے تھا ہی نہیں اس کا کچھ پتا ہی نہیں تھا تو میں سیدھے گیا سٹیج پہ اور میں نے بجا دیا اور جب لوگ تالی بجائنے لگے تو میں اور تھوڑا زیادہ بھی بجا دیا میں نے تو ممی کہتے ہیں اس سمیں سے تمہارا جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے سٹیج پہ کی تم جاتے ہو پوری تیاری کے ساتھ اور جا کے اپنا جمع کے آ جاتے ہو تو پہلے concert سے یہی تمہارا سلسلہ رہا ہے تو یہی انہوں نے مجھے بتایا ہے کی مجھے یاد ہے میں نے ہم صدوانی کی ایک composition جو مجھے پیتا جی نے سکھائی تھی وہی میں نے بجائی تھی ہم صدوانی ایک ایسا راگ ہے راگ بیجی کے سبسکرائبز کو بتا دیں جو جو بھارتی شاستری سنگیت ہے اس میں بھی ہے اور کارناٹک سنگیت میں بھی اتنا ہی popular راگ ہے یہ کہنا چاہی ہے یا کہنا چاہی یہ وہاں سے یہاں آیا ہے نہیں ایک چلی وہ کارناٹک راگ ہے جو ہندوز زنگیت میں بھی کافی پرچلیت ہے اور کافی popular بھی ہے اچھا ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے جیسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو چیزیں تھوڑی اور آسان کرنی چاہیے آپ نے کہا پہلے ہم وہ جو سیدھا موں میں لگا کے باسوری بجاتے تھے تھوڑا سا اپنی باسوری کو دکھا کر اگر آپ ہم کو بتا سکیں کہ اس باسوری میں اور آپ کی جو باسوری ہے اس میں مول فرق کیا ہے مطلب کیا چیزیں ہیں جو ایک professional باسوری والے کے طور پر آپ لوگ بجاتے ہیں یا ایک کلاکار کے طور پر آپ لوگ بجاتے ہیں اور وہ جو ہم ایک بچپن میں جو ہر بچے نے اپنے گھر میں خریدی ہوگی باسوری اس باسوری اور اس باسوری کا فرق کیا ہے فرق تو وہ یہ چھوٹی باسوری ہے یہ بھی آڑی باسوری ہے اس کو آڑا آڑا بجاتے ہی بجانا بجانا پڑتا ہے لیکن جو باسوری ہوتی ہے یہ یہ بلوئنگ ہول کے بجائے اس کو یہاں پہ وہ لوگ سٹریٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو موہ میں رکھے فونکتے ہیں تو سور نکل جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ساؤنڈ نکالنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کہ اس میں ایک پرٹیکلر ٹیکنیک سے آپ کو ہوا پھونک مارنی پڑتی ہے اور اور ساؤنڈ پروڈکشن جو ہے اس میں مشکل ہے کہ ایک اچھا سور نکلے اور صاف ستھرا نکلے اس میں زیادہ ہسنگ نہ ہو یہ سب دیکھنے کے لئے تھوڑا تھوڑا سا سا پریکٹس مدلہ بہت بہت پریکٹس کرنا پڑتا ہے اور جب ہم کلاسیکل کی بات کرتے ہیں تو اس سائز کی بانسری ہم لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب لوگ اسی سائز کا بجاتے ہیں اور اس میں تو چھے دور ہوتے ہیں تو انگلی آپ کو پھیلانی پڑتی ہے تو یہ سب دکتیں آتی ہیں جب آپ کلاسیکل بجاتے ہو اور کیونکہ بات چلی ہے بانسری کی اور اس کی بناوٹ کی تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ جنرلی ایک بلوئنگ ہول ہوتا ہے اور چھے بلوئنگ پلائنگ ہول ہوتی ہیں یہ یوزول ہندوستانی بانسری میں پانڈیت پانالال گھوش جی نے یہ ایک ہول انہوں نے ایجاد کیا مدھیم کے لئے تیور مدھیم کا نیچے کا ایک سور انہوں نے ایڈ کیا تو اس اس کو بجانے کے لئے کبھی کبار ہم کو ہمارے پوزیشنز کو چینج کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ بھی کافی دکتیں آتی ہیں شروعات میں تو یہ پانڈیت پانالال گھوش جی نے اس کو انٹریڈیوز کیا اور کافی راگ جیسے یمن بجانہ ہو کوئی بھی ہو نیچے کے مدھیم کے سور اور شد مدھیم تک بھی آپ ایک اور ہول کو اپنے تھائیس کے اوپر اس کو کلوز کر کے شد مدھیم تک پہنچ سکتے ہیں یہ سب پانہ بابو نے کیا تھا لیکن میرے پیتا جی نے ایک بہت بڑا آوشکار بانسری میں کیا جو ہم لوگ تھم ہول کہتے ہیں جس کا پانچم کے لئے بہت ہی ضروری تھا یہ ہول انہوں نے ایجاد کیا اس کو انٹریڈیوز کیا اس کی وجہ سے ہم کو پانچم تک continuity مل جاتی ہے بینہ اس ہول کے ہم میاں ملہار شد کلان ایسے راگ سکسس فول ہی نہیں بجا سکتے مطلب بجا تو بجا تو سکتے ہیں چھے لو چھے ہول میں سارے راگ لیکن جسے ہم لوگ گائی کی انگسے بجانا چاہتے ہیں ویسے نہیں بجا پاتے ہیں پروین جی اب آپ سے ونمر گزارش کریں گے کہ کوئی راگ سنائیے ہمیں راگ گری کے سبسکرائبرز کو جی تو کیونکہ میں نے تھم ہول کے بارے میں میں ذکر کیا جس میں پانچم کے لیے مینڈ کا ہم لوگوں نے بات کیا تو میں شد خلیان راگ سوڑا تھا ہوں جس میں پاگا کا مینڈ بہت امپارٹن موسیقی 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 موسیقی